کشمیر کے شو کے اوپر بولنے کا موقع ملا ہے لہذا میں بتاؤں گا بڑے دکھ اور درد سے کہ اتنے ٹائم سے کشمیر کے ہل جو ظلم بربریت ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے انہیں زندہ جلایا جا رہا ہے اس کے اوپر اقوام متحدہ عالم اسلام بقل عالم اسلام خاموش ہے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے میں چاہتا ہوں کہ پوری عالم اسلام ایک ساتھ کھڑی ہو جائے ہم مسلمان اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور ہیں کہ ہم صرف اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ کشمیر ایک دن میں آزاد ہو سکتا ہے ہمارے کو سب سے بڑا دھچکہ اگر دیا ہے تو نواز شریف اور اس کی پوری پارٹی نے دیا ہے کہ تمام اپنے کوئی قسم کا کوئی کام نہیں کیا اور سب سے بڑا خطرناک دنین آدمی اس ملک کے لیے مولانا فضل الرحمان جس کو اتنے ٹائم اس کمیٹی کا چیئرمن بنا کے رکھا گیا اور اس نے دیوالیا کر دیا ختم کر دیا کشمیر کا شوی ختم کر دیا اب عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر ایک زبدت قسم کا پروگرام اٹھایا ہے اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کرے گا کوئی آزادی کے طرف چلے گا مگر راستہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم اگر مسلمان اقوام متحدہ اللہ اور رسول کے چانے والے ایک دفعہ صرف ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں اگر ہم آواز بھی بلند کر دیں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ فوری طور پر ہمارا کشمیر آزاد ہو جائے گا اگر ہم نے میں پوری مسلم امتہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن کشمیر والوں کا ہمارے گریبان پکڑے جائیں گے ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے گریبانوں بہت دن کشمیر ماں بہن بیٹی اور بچوں کا ہوگا جن کی وجہ سے ہمارے کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے براہ مہربانی فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور تمام لوگ تمام بزنسمن کاروبار انڈرسٹریل ایک دو دن کے لیے کم از کم اس کے اوپر بھرپور قسم کا احتجاج کر رہا ہے تمام دکنداران اپنی دکان کے اوپر بلیک پرچم لہ رہا ہے اور احتجاجن نعرے پمپلیٹ بینر رول لگائے کہ پوری دنیا کی میڈیا جس طرح یہ ہماری میڈیا آج کوریش کر رہی ہے اس طرح پوری دنیا کی میڈیا کوریش کرتی ہے اور ہر جگہ ہمارا پیغام جائے گا کم اس کم ہم یہ کہنے کے لئے قابل ہوں گے کہ ہم اور کچھ نہ کر سکتے تھے ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھایا ہم نے کوشش کی کہ کشمیر آزاد ہو اور انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں میرے حیاتی میں کشمیر آزاد ہوگا اور عمران خان کی حکومت میں آزاد ہوگا پاکستان زندہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر کو اب آزاد ہونا چاہیے ہمارے اس ملک کے لیڈروں کو اب اس کے بارے میں خصوصی طور پر سے دیان دینا چاہیے اس ایشو پر توجہ دینی چاہیے ہم اپنی آپس کی رنجیشوں کو آپس کے اختلافات کو مٹا کر ہم کشمیر کے لیے ایک ہو جائے اور کشمیر میں جو بھارتی افواج جو ظلم ڈھا رہی ہیں ہمیں اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے کشمیر کے لیے جدو جہد کرنی چاہیے کشمیر کے لیے جو ہے اقوام موتیدہ کو سوچنا چاہیے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بھرپور کردار ادا کرے ایزا پاکستانی ہونے کے ناتے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب مل کے جو ہے کشمیروں کا ساتھ دیں تاکہ کشمیر آزاد ہو سکے کشمیر کو اپنا حصہ ہونا چاہیے کشمیر اپنے بھائی ہیں ان کے لیے سب کو موتید ہونا چاہیے کشمیر زندہ بات کشمیر بننا چاہیے کشمیر پاکستان ایسا ہے کشمیر کشمیر پاکستان تم میں چاہیے